تو دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابائن میچ میں بارش ہو چکی اور بارش کے بعد اگر میچ ہوگا بھی تو کتنے آورز کا ہوگا اور میچ اگر نہیں ہوتا تو کونسی ٹیم جیتے گی کیونکہ بیس آور کا کھیل ہو چکا ہے اگر بیس آور ہو جاتے ہیں تو ڈی ایل ایس میتھر کے مطابق ریزلٹ ضرور نکالنا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ٹیم جیت رہی ہو چاہے وہ کوئی بھی ٹیم ہا رہی ہو اس طرح آپ کو پتہ چلوں کہ نیوزی لینڈ نے اپنے پچاس آور مکمل کر لی اور پاکستان نے اپنے اکیس آور کھیلی اس کے بعد اب ریزلٹ آنا لازمی ہے اگر میچ ہو بھی یا نہ بھی ہو بارش مسلسل آتی رہتی ہے میچ نہیں ہوتا تو پاکستان کرکٹیم کو دیفنیٹلی دس رن سے فتح مل جائے گی پاکستان کرکٹیم ڈی ایل سل میتھر کے مطابق دس رن آگیا اور فخر زمان کی دھوہ دار بیٹنگ کے ساتھ پاکستان کرکٹیم اس میچ میں ایک مضبوط اور گریفت حاصل کی ہوئے ہیں اور امید کی جارے کہ پاکستان کرکٹیم اس میچ کو فتح حاصل کر لے گا اگر بارش ہوتی رہا ہے تو پھر بھی پاکستان کرکٹیم فتح حاصل کر لے گا بینا کھیلے اگر بارش رکتی ہے میچ ہوتا ہے تو فخر زمان اور بابرعظم جس طرح فارم میں ہے جس طرح رنز کر رہے ہیں امید یہی کی جارے کہ یہ چار سو رنز چیز کر دیں گے اگر یہ چار سو رنز چیز کر دیں گے تو ورلڈ کپ ہسٹری کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا ہے اس سے پہلے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم نے بڑا ٹارگٹ چیز کیا ہے تین سو پنتالیس رنز کا لیکن ابھی تک بارش کی کوئی صورتحال نہیں ہے بارش رکنے کا کوئی ابھی تک چانسز نہیں ہے اور میچز کھیلنے کا بھی چانسز نہیں ہے اگر یہاں پر میچ نہیں ہوتا تو دیفنیلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان دس رن سے ضرور جی جائے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کا رن ریٹ تو بہتر نہیں ہوگا لیکن پاکستان کی فتح بہت ضروری ہے یہاں پر دو پوئنٹس پاکستان کو چاہیے لازم دو پوئنٹ چاہیے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم دو پوئنٹ مل جاتے ہیں تو پاکستان کی سمی فانل کے راہیں ہوار ہو جاتی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم آٹ پوئنٹ کے ساتھ نمبر پانچ پہ چلے جائے گا اگوانستان سے اوپر چلے جائے گا لیکن یہاں پر نیوزی لینڈز کو اپنے تھوڑے سی رن ریٹ بھی کم کرنی پڑی گی اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے جو پوئنٹس ہوں گے وہ برابر ہو جائیں گے لیکن اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف فتح ملتی ہے اور نیوزی لینڈ کو سیر لنکا کے خلاف شکست ملتے تو پاکستان کرکٹ ٹیم definitely qualify کر جائے گا اگر پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ سے فتح حاصل کرتی ہے ایک بڑے مارجن سے کرتی ہے اور نیوزی لینڈ سیر لنکا سے جیت بھی جاتی ہے تو پھر بھی پاکستان کرکٹ ٹیم سمی فانل میں qualify کر سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں کیا ہوتا ہے کیا بارش رکتی ہے یا نہیں رکتی میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ایک بڑا جو امتحان ہے پاکستان کے لئے کیونکہ فقر زمان ایک لہب ہے پہترین پر فارم میں لگے ہوئے ہیں اور زبردست قسم کی ہٹنگ کر رہے ہیں آج تو میچ دیکھنے کا مزہ یہاں رہا ہے کمال کا مزہ آ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ اسی طرح بیٹنگ کرتے ہیں فقر زمان اور پاکستان کرکٹرین کو فتح دلوائیں اسی امیدرسی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ